اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم دوستو آج موضوع گفتگو ہے موت اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو ذکر آیا ہے ہم وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تم میں سے کوئی موت کی آرزوں نہ کرے کیونکہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کر لے تو گمان امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی موقع دے توبہ بھی ہو جائے اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جائے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ترمزی شریف کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ پڑھتے ہیں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو اللہ اکبر اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ ہے مردوں کو گالی نہ دو مردوں کو گالی نہ دو ایک اور حدیث مبارکہ ہے اچھا یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے مردوں کو گالی نہ دو یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے اب ہم پڑھتے ہیں پھر دوبارہ ترمزی شریف کی حدیث مبارک کا ترجمہ اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچہ کرو اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچہ کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو برائیاں انسان میں ہو سکتی ہیں گناہگار لوگ ہیں خطاکار لوگ ہیں سیاہگار لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ کریم سے مانگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیاں جو اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہیں ان کا چرچہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے اور ہمارے لئے ان کا فرمان مشعل روح ہے ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو کیونکہ اب وہ چلے گئے ہیں ان کی اچھائیاں تو ہوں گی ان کو یاد کرو مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فرمایا جو شخص مر گیا اور جہاد نہ کیا نہ جہاد کا خیال دل میں لایا تو اس کی موت نفاق کی ایک قسم پر ہوئی تو اس کی موت نفاق کی ایک قسم پر ہوئی اللہ اکبر جہاد کی بہت بڑی اہمیت ہے اور جہاد ظاہر ہے حاکے میں شرعی جو ہوگا اس کے حکم پر ہوگا اپنے حاکے میں شرعی کے حکم کے مطابق جہاد پر ضرور تعلیم حاصل کریں اور اس کے بارے میں اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف کرنا ہوتا ہے نفس ہمیشہ برائیوں پر اکساتا رہتا ہے اور نفس آ جاتا ہے شیطانی وسوسے کے غلبے میں آ جاتا ہے شہوت اور غضب کی اسیری میں آ جاتا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ کریم ہمارے نفس کو اور ہمیں شہوت اور غضب کی اسیری سے پناہ آتا فرما شیطانی وسوسے کی اسیری سے پناہ آتا فرما اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں مولا امام علی علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے فرماتے ہیں موت ایک بے خبر ساتھی ہے ہے تو ساتھی لیکن بے خبر ساتھی ہے موت ایک بے خبر ساتھی ہے حضرت حکیم لکمان علیہ السلام کا فرمان ہمارے سامنے ہیں ہم پڑھتے ہیں مسائب الدنیا کو آسان خیال کر اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ عارضی ہے یہ دنیا اور کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں یہاں پر اچھے عمال کر کے یہاں سے چلے جانا ہے تو پھر مسائب جو ہوتے ہیں وہ پھر چھوٹے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے اور ختم ہو جانے والے ہیں یہ مسائب بھی اور یہ خوشیاں جو عارضی ہیں یہ بھی رہ گیا جائے گا وہ اچھا عمل جو رب العالمین کے مدد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی پاک آل کے صدقے ہم کر لیں گے جو نیک عمل وہ باقی رہ جائے گا اور ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا اور اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی نصیب ہوں گی حکیم لکمان علیہ السلام کا ایک اور فرمان پڑتے ہیں خدا اور موت کو کبھی نہ بھول اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جا اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی کو بھول جا تو بھولنے والی چیزیں کیا ہیں اپنی نیکی کو بھول جانا چاہیے اور دوسروں کی بدی کو بھول جانا چاہیے اور کیا نہ بھولیں فرمایا خدا اور موت کو کبھی نہ بھول تو یہ فرامین ہماری اصلاح کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق و حمد و ہدایت عطا فرمائے رکھ اللہم صلی و لی محمد ام آل محمد و عجل فرجہم جزاک اللہ خیر